ایٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور سماعت انیس فروری تک ملتوی کر دی ہے عدالت کے نوٹس پر پیش ہوا ہوں دانیال عزیز کی جانب سے یہ کہا گیا دانیال عزیز نے یہ کہا ہے کہ مجھے نوٹس کیوں دیا گیا معلوم نہیں ہے بہتر ہے کسی وکیل کی خدمات حاصل کر لیں عدالت کی جانب سے جواب سامنے آیا ہے سب تفصیل سامنے آ جائے گی کچھ غیر مناسب نہیں ہوگا جسٹس عزمر سعید شیخ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور دانیال عزیز کو وکیل مقرر کرنے کے لیے انیس فروی تک کی مولت دے دی گئی ہے عدالت نے ایٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور عدالت کے نوٹس پر پیش ہوا ہوں دانیال عزیز کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ مجھے نوٹس کیوں دیا گیا اس بات کا علم نہیں بہتر ہے کسی وکیل کی خدمات حاصل کر لیں عدالت کی جانب سے یہ جواب سامنے آیا ہے سب تفصیل سامنے آ جائے گی کچھ بھی غیر مناسب نہیں ہوگا جسٹس عزمر سعید کی جانب سے یہ جواب دیا گیا جسٹس عزمر سعید شیخ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے آپ کو عام خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی سجاد حیدر سے مزید جان لیتے ہیں نوائرہ کپیٹل ٹی وی مارسٹ موجود ہیں سجاد حیدر اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل آج سپریم کورٹ میں دانیال عزیز کو توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی جسٹس عزمر سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی آج سپریم کورٹ نے دانیال عزیز کو وکیل کے لیے محلت دے دی ہے اور دس دن کی محلت دی گئی ہے جبکہ کیس کی جو سماعت ہے وہ انیس سربری تک ملتوی کر دی گئی ہے آج کیس کے دوران جسٹس شیخ عزمت سعید اور دانیال عزیز کے درمیان مقالمہ بھی ہوا جس پر جسٹس شیخ عزمت سعید نے کہا کہ آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے جس پر دانیال عزیز نے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا اس لیے حاضر ہو گیا ہوں جس پر جسٹس شیخ عزمت سعید پر کہنا تھا کہ کیا آپ وکیل کرنا چاہیں گے جس پر دانیال عزیز نے کہا کہ جیسے عدالت سمجھے مناسب سنجھے وہ کر لے لیکن دانیال عزیز نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس پر جسٹس شیخ عزمت سعید نے کہا کہ آپ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نوٹ اختیون کیا گیا جس پر جسٹس شیخ عزمت سعید نے دوبارہ کہا کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا سب تفصیلات آپ سے سامنے آ جائیں گی ابھی یہ کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا اس سے بعد عدالت نے کیس کی مزید سماعت انیس فروری تک ملتوی کر دی ٹھیک ہے سجاد حضر انیس فروری تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے عدالت کے باہر بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی دانیال عزیز کی جانب سے دانیال عزیز نے عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو نہیں کی اس سے قبل انہوں نے آتے ہوئے میڈیا سے ضرور بات کی تھی اس لیے آیا ہوں عدالت کے اندر جا کے پتک چلے گا کہ کن وجوہات پر مجھے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے سجاد حضر نمائنڈہ کیپیٹل ٹی وی اسلامباد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی دانیال عزیز کو وکیل مقرر کرنے کے لیے انیس فروی تک کی ملت دی دی گئی ہے عدالت نے اٹر